اسلام علیکم آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا گارڈن اس وقت میں بنا رہی ہوں چکن پلاو میں چکن رکھا ہوا میں نے تھوڑا گلنے کے لیے اس کے بعد بھی میں آلو ڈالوں گی اور پلاو بکائیں گے چلیں گارڈن میں چلتے ہیں یہاں پہ میں گارڈن میں آگئی ہوں میں نے یہاں پہ ایک کیاری بنائی ہوئی ہے پچھلے سال میں نے یہاں کیاری بنائی تھی کافی پھول لگائے تھے جو کہ موسمی تھے وہ ختم ہو گئے تو اس سال میں کافی اس کو کلیننگ کر کے کیونکہ میں نے اوپر تھوڑی خوش لکڑی بھی ڈالی ہوئی تھی تاکہ جڑی بوٹیاں نہ نکلیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ دو تین دن ہو گئے ہیں صفائی کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ مٹی تیار کر کے اس کے اندر بیج لگا دیئے ہیں اور پانی وغیرہ بھی دے دیا ہے اب میں آپ کو سال سال دکھاتے جاؤں گی جون جو یہ گروہ ہوتے جائیں گے یہاں پہ مجھے دو ویک ہو گئے ہیں تقریبا دو ویک ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے یہاں پہ جو میں نے بیج لگائے تھے وہ پھولوں کے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ تھوڑے چھوٹے ہیں کسی جگہ تھوڑے بڑے ہیں ایک بیری کا پودہ بھی یہاں پہ لگاوا ہے پچھلے سال کا یہاں پہ ایک زیتون کا پودہ لگاوا ہے اور ایک انجیر کا پودا لگاوا ہے یوکے میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ زیتون لگے لیکن مجھے اچھا لگتا تھا پودا تو میں نے ایک خرید لیا انجیر یہاں بہت لگتے ہیں وہ میں نے پودا خریدا تھا سپیشلی کیونکہ مجھے انجیر بہت اچھے لگتے ہیں بہت سارے بیجوں میں سے پودے نکلے ہیں بہت ہی زیادہ اور چلیں اب میں آگے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کتنے بڑے ہوئے اور کتنے پیارے تقریباً دیٹھ سے دو مہینے کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے دیکھیں جو میں نے بیج لگائے تھے میری کتنے خوبصورت فلاور یہاں پہ آئے ہیں وائٹ پنک اورنج ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلاور یہاں پہ آئے ہیں میں نے یہاں پہ بیج بھی مختلف قسم کے لگائے تھے میں نے یہاں پہ یہ پھول لگائے تھے جیزمین جیزمین تو میں نے وائٹ سیڈ مگائے تھے لیکن انہوں نے مجھے جیزمین پنک کلر کی بھیج دی لیکن کوئی بات نہیں سارے اچھے لگ رہے ہیں سارے مکس ہیں کچھ ہلکی کلر کی جیزمین ہے کچھ ڈاک کلر کی جیزمین ہے جیزمین کے بیج میں نے سپیشلی چائنہ سے منگوائے تھے اور جو باقی کے بیج ہیں وہ میں نے یہاں سے ہی منگوائے تھے مکس کلر میں نے منگوائے تھے اسی لئے میری کیاری میں مکس کلر آئے ہیں تو یہ سارا میری کیاری کا دو مہینے کے بعد اوورویو ہے وہ تو ہو گئی پھولوں کی کیاری جو میں نے الگ بنائی ہے یہاں پہ میں نے تین کیاریاں بنائی ہیں جو میں ویجز لگانے کے لیے پھولوں کا ایک پودا یہاں پہ ہارڈا پتہ نہیں کس طرح بچوں نے بیج پھینک دیئے یہاں میں نے کھیرے لگائے میں ہیں ریڈیش جو چھوٹی مولیاں ہوتی ہیں وہ میں نے ریڈیش یہاں پہ لگائے میں ہیں ریڈیش میرے تیار ہیں میں نے آج ان کے اوپر سے کاٹ دیئے ہیں پتے تاکہ ہم آج ان کو نکال لیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت ریڈیش میری گھر پہ تیار ہوئی ہے یہ تقریباً تین ہفتے کے اندر سیڈ سے لے کے ریڈیش تک یہ تیار ہو جاتی ہے اب میں یہ نکالوں گی اور اور بیج لگا دوں گی یہاں پہ میری کیاری جو ہے یہ سٹرابریز کی ہے بچے سٹرابریز بہت پسند کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ خودی سٹرابری کی ایک کیاری لگا لی تھی سٹرابری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پودہ لگاتے ہیں تو اگلے سیزن تک ایک پودے سے چار پانچ پودے خودی پھیل کے لگ بن جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میری سٹرابریز لگنا شروع ہو گئی ہیں ابھی ہلکی ہلکی سرخ ہیں ابھی سفید ہیں پکی نہیں ہیں لیکن یہ آج سائج سپاک رہی ہیں تو میں ان کا بھی اپڈیٹ آپ کو ضرور دوں گی جب یہ پک جائیں گی یہاں پہ جو میں نے کھیروں کے پودے لگائیں میں ہیں بیلے لگائیں میں ہیں کافی کھیریں ان کے اندر لگے میں ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں پتے ان کے کافی سخت ہیں خارش کرنے والے ہیں اس لئے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ کھیریں اندر لگے میں ہیں لیکن ابھی چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی تقریباً دو تین ہفتوں کی اندر ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ سبزی جو ہے وہ تقریباً ایک سے تین مہینے کا اس کا عورتہ اس میں یہ تیار ہو جاتی ہے یہ تو ہوگے میرے ویجی پیچیز یہاں پہ گمڑوں میں بہت سرابری کے پودے میں نے لگائیں میں ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک نشپاتی کا پودہ لگایا ہے ایک سرخ سیب کا پودہ لگایا ہے اور ایک سبز سیب کا میں نے پودہ لگایا ہوا ہے اب یہ چھوٹے ہیں ان پہ پھال نہیں آئے لیکن یہ پہلی رفعہ ہے کہ جو سبز سیب کا پودہ ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ سیب آگئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹے چھوٹے سیب یہاں پہ لگے میں ہیں پودہ بھی بہت چھوٹا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں میں نے انگور کی بیل بھی لگائی بھی ہے یہ تھا میرا گارڈن ٹور امید آپ کو اچھا لگینا ساتھ میں آپ کو گارڈن دکھاتی رہی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتی رہی ساتھ میں میں یہاں پہ اپنے چاول بھی دیکھتی رہی چاول میرے پلاو بلکل تیار ہے اب ہم چاول کھائیں گے میں امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو